مہلاؤں کے ساتھ اپراد کا گراف کانپور شہر میں ایک بار پھر بڑھتا نظر آ رہا ہے اور یہاں روجانہ دشکرم سے لے کر مہلاؤں کی دردناک حتیہ تک کے معاملے سامنے آ رہے ہیں حالی میں شادی کا جھانسہ دے کر مہلاؤں کے ساتھ گندہ کام کرنے کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے پولیس کے مطابق مہلاؤں جس کے ساتھ دشکرم ہوا وہ جاجماؤ کی رہنے والی ہے جس کو تین سال پہلے اس کا پتی اسے اور اس کے تین بچوں کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا پتی کے یوں جانے کے بعد مہلاؤں اکیلی ہو گئی تھی اور اسی دوران مہلاؤں کی دوستی عمران نام کے یوں وقت سے ہوئی عمران نے مہلاؤں کو اکیلہ پایا اور ساتھ ہی اس کی گندی نظر مہلاؤں پر آٹکی اکیلہ عمران جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے من میں بہت کچھ چلنے لگا اور اس نے مہلاؤں سے دوستی کرنے کے ساتھ اس کے اور نزدیک آتا رہا اور پھر ایک دن اس نے مہلاؤں کو شادی کا جھانسہ دیا اور بچوں کا خیال رکھنے کی بات کہی جس کے بعد پتی کے بنا پریشان مہلاؤں اس کے جھانسے میں آ گئی اور پھر عمران مہلاؤں کے ساتھ شادی کے نام پر گندہ کام کرنے لگا اور یہ سب کئی دنوں تک چلا اسی بیچ مہلاؤں کئی بارک کرفوتی بھی ہوئی لیکن عمران نے اس کا درحپات کروا دیا اور جب مہلاؤں نے عمران سے شادی کرنے کی بات کہی تو عمران نے مہلاؤں کے سامنے دھرم پریورتن کا پرستاؤ رکھ دیا کیونکہ مہلاؤں ایک ہندو دھرم کو ماننے والی ہے لیکن مہلاؤں نے کہا کہ وہ ایک مسلم کے ساتھ پیار کر سکتی ہے شادی کر سکتی ہے لیکن اپنے دھرم کو نہیں چھوڑ سکتی ہے جس کے بعد عمران نے مہلاؤں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اس کی اصلی تصویروں کو وائرل کرنے کی دھمکی دینے لگا اور اس کے ساتھ جوڑ جبرن اتپیڈن اور سارے رکھ سمبند بنانے لگا مہلاؤں ان سب سے پرشان ہو گئی وہ ایک دن حمد جڑا کر پولیس تھانے پہنچی وہاں اس کی شکایت کی لیکن پولیس تھانے میں پولیس والوں نے بھی کوئی ایکسن نہیں لیا اور مہلاؤں کے ساتھ عمران دشکرم کرتا رہا اسی بیچ مہلاؤں پولیس کمیسنر اسیم عرون کے پاس سکایت لے کر پہنچی اس کے بعد پولیس بل بھی جاگ اٹھا اور اس ماملے میں کاروائی کرنے کیلئے جان شروع کر دی آپ بھی سماج میں گھوم رہے ایسے درندروں سے ساؤدھان رہے جو پیار اور آپ کے ساتھ دشکرم کرتے ہوئے آپ کی جہت اور دھرم نہیں پوچھتے لیکن جیسے ہی شادی کی بات آئے گی وہ پناسلی چہرہ دکھاتے ہیں جیسے کہ اس مہلہ کے ساتھ ہوا اور اسی کو کہیں نہ کہیں لف جہات کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس پوری خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ بوکس میں جا کر لکھ کر جرور بتائیں اور اتر پردیش سے جوڑی ایسی تمام خبروں کو دیکھنے کیلئے آپ بھی سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ویکی نیوز یوپی دھنیواد